دور جدید کے مرسیہ نگاروں میں کئی اہم نام ہیں ان میں ایک نام نجمہ فندی کا بھی ہے نجمہ فندی ایک بہت ہی باکمال شاعر بزمہ فندی کے صاحب زادے تھے اور اٹھارہ سو تیرانوے میں آگرے میں پیدا ہوئی نجمہ فندی نے اپنے مرسیوں کے ذریعے ایک نئے انداز کا ایسا اسلوب اختیار کیا ہے جس کو بات کے شورانے بہت سراحہ ہے ناقردین نے بہت سراحہ ہے ان کی فکری نہج کو مرسیہ میں بجا طور پر محسوس کیا جاتا ہے زیادہ تر انہوں نے نوحے اور سلام لکھے ہیں لیکن ان کے مرسیہ فتح مبین اور میراج فکر بہت مشہور ہوئے ہیں بعض اساتذہ اپنے شاگردوں سے بھی پہچانے جاتے ہیں چنانچہ زیباردولوی اور راناک برابادی جیسے باکمال شورا کا استاد جو ہم اگر دیکھتے ہیں تاریخ میں تو وہ ہیں حضرت نجمہ فندی جب لے لیا حسین نے میدانِ کربلا بدلا لہو سے رنگِ بیابانِ کربلا تھا وقتِ اسر اور وہی انوانِ کربلا سوتا تھا فرشِ خاک پہ مہمانِ کربلا بے سر تھا قتلگاہ میں لاشا پڑا ہوا بالی پہ فتحِ حق کا تھا جھنڈا کڑا ہوا عالم میں بےمثال ہے یہ کربلا کی جنگ یکساں وغا کی بندہ او آقا کو تھی امن کچھ سن کا امتیاز نہ تفریقِ نسلُ رنگ حقی سلائے عام تھی میدان تھا نہ تنگ ہر باوفا حسین کے قدموں میں سو گیا آقا کا اور غلام کا خون ایک ہو گیا وہ عظم و اختیار وہ قدرت کے علمان وقتِ اجل قریب تھا ایک شب تھی درمیان کیا مطمئین خیام میں سویا یہ نوجوان تصویرِ درد ہے شبِ آشور کا سما دل سے لگی تھی شکلِ پسر دیکھتی رہی ماں شما لے کے تابہ سہر دیکھتی رہی